بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اب بھی آپ شاید حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے کافی ہیوی ڈیوٹی قسم کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور مارچ کا آخر اور کتنی ہیوی ڈیوٹی جیکٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ جس وقت میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں رات کا وقت ہے شاید آپ کو سکرین پر یہ درجہ حرارت نظر آ رہا ہوگا اس وقت آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ یہ نہیں سیلسیس جسے ہم کہتے ہیں اور یہ درجہ حرارت عام طور پر یہاں پہ فروری کے حوائل میں ہوتا ہے اور مارچ کے آخر میں اب اتنی تھنڈ اور رمضان خیر یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ گرمیوں کے بجائے اب تھنڈ میں روزے گزر رہے ہیں بہرحالی یہ تو اس جیکٹ پہننے کی وجہ آپ کو بتائی آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ ایک سیاسی قبر ہے اور دو امیدوار کہیں فریق کہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ اس سیاسی قبر میں کس نے جانا ہے دونوں میں سے ایک نے تو جانا ہی ہے بہرحال اس سے پہلے گزشتہ روز عمران خان کے بلکہ گزشتہ رات بلکہ آج صبح ہو یعنی کہ بارہ بجے خطاب شروع ہوا اور تقریباً پونے دو بجے ختم ہوا تو آج ہی کہیں گے عمران خان کا جو لاور میں جلسہ عام سے خطاب تھا اب اس حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ کامیاب جلسہ تھا ناکام تھا میں کہتا ہوں جی اس میں دس لاکھ افراد موجود تھے دیکھتے ہیں اس کا فائدہ انہیں کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن جس چیز نے دل دکھایا ہے اس جلسہ عام میں کچھ ایسے بینرز نظر سے گزرے ہیں یقیناً وہ بینرز ہم اپنے ویورز کو دکھا بھی نہیں سکتے مریم نواز شریف کے حوالے سے میں بیان نہیں کر سکتا اتنے بےہودہ لاغ وائیات قسم کے بینرز وہ وہاں پر لگے ہوئے تھے اور پھر ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ میں اور ریاست مدینہ کے جو والی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے احترام میں جب وہ کمرے میں داخل ہوتی احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے یعنی بیٹیوں کا اس قدر احترام ہمیں سکھایا گیا ہے اور وہ اپنی صاحبزادی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کرتے تھے نظر چکا کر بات کرتے تھے اور دوسری جانب مریم نواز بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیوی ہے اور وہ جو آپ نے جو بینرز میں نے دیکھے ہیں بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے میں بیان نہیں کر سکتا بڑے تکلیف بڑے تکلیف اور تکلیف اور قدر کی بات ہے لیکن کیا کریں اس پارٹی سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جس پارٹی کا سربراہ اپنی بیٹی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو بیٹی اس کی اپنی ہو لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا میں جائز ناجائز والے معاملے میں نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ اب اس سے آگے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں اکلمند کے لیے یا اکلمندوں کے لیے اشارہ کافی ہے یقیناً جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ ان کو میری یہ بات بھی بری لگے گی لیکن مریم بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن جس طرح میں نے پہلے بتایا ہم سب کو اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنی بھی چاہیے اور کروانی بھی چاہیے اور ویسے بھی کہتے ہیں بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں آپ آج کسی کی بہن کی کسی کی بیٹی کی عزت نہیں کریں گے اس کی عزت کو اچھا لیں گے کل کو خدا نہ خواستہ یہی کام کوئی دوسرا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے باتیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ ایک سیاسی قبر ہے اور دو فریق ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک مرتبہ ذلوکار علی بھٹو سے معاف کیجئے گا جنرل ضیاء الحق سے کسی بندے نے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی عالمی رہنما تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کسی عالمی ذرائع بلاہ کا کوئی نمائندہ تھا بارال کسی نے یہ سوال کیا کہ جناب بلکہ کہا کہ آپ ذلوکار علی بھٹو کو چھوڑ کیوں نے دیتے تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ اس جناب قبر ایک ہے اور بندے ہیں ہم دو یا تو ذلوکار علی بھٹو اس قبر میں جائے گا یا پھر میں کیونکہ حالات اس لیول پر پہنچ چکے تھے اب پاکستان میں بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے یہ بن چکی ہے کہ سیاسی قبر ایک ہے اور فریق ہیں دو ایک امران خان یا پی ٹی آئی اور دوسرا فریق ہے پی ٹی ایم یا شہباز شریف لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو دوزار سترہ میں اٹھارہ میں امران خان کے ساتھ تھی اور نون لیگ اور پیپل پارٹی کے خلاف تھی مولانا فضل الرمان کے خلاف تھی اب حالات یک سر تبدیل ہو چکے ہیں اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہے بظاہر تو وہ ایک پولیٹیکل ہیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کا اس وقت جو زور ہے وزن ہے وہ حکومت کے پگڑے میں ہے امران خان کے خلاف ہے امران خان کے خلاف کیوں ہیں؟ امران خان نے روزہ اول سے جس دن سے وہ اقتدار سے علاق ہوئے نو اپریل یا دس اپریل دوزار بائیس کے بعد اس دن سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں آرمی چیف اس وقت کے آرمی چیف کو بھی وہ للکار دے رہے ہیں اس موجودہ آرمی چیف کے خلاف بھی ٹرینڈ سلائے جا رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے انڈیریکٹلی بغیرت کہہ رکھا ہے یعنی امران خان نے تو ایسی صورتحال میں اور ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات شاید نہ ہو کہ اب یہ جو آئی ایم ایف کا جو معاملہ لٹکا ہوا ہے اور بہت سے ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں یا دوست ممالک ہیں وہاں سے ہمیں کوئی امداد کا گرین سگنل نہیں آ رہا تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مصوف یعنی امران خان دوبارہ ان کو اقتدار مل جائے اور یہ دوبارہ پھر اسی طرح کریں کیونکہ ہمارے جتنے دوست ممالک ہیں امران خان کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں ان کی ذات سے خوش نہیں ہیں ان کی حکومت سے خوش نہیں ہیں جب یہ وزیر آزم تھے یہاں تک کہ کچھ عالمی رینماوں نے یہ شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں اپنی گفتگو میں کہ بہت سے عالمی رینماوں نے شہباز شریف سے شکوا کیا کہ امران خان تو ان کے ساتھ جب گفتگو کرتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے یہ بات ٹھکی چھپی کسی سے نہیں ہے کہ جب شہدادہ محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو امران خان نے ان کو شراب کی دعوت پر بلا لیا تھا یعنی شراب کی دعوت دے دی تھی کہ آئیں رات کو بیٹھ کر کوئی شغل ملہ کرتے ہیں اب اگر سعودی شہدادہ اس کام میں ہو بھی تو وہ کیا امران خان کے ساتھ بیٹھ کر کرے گا اول تو میرا خیال ہے وہ محمد بن سلمان اس شوق سے دور ہیں یا آرہی ہیں ان کے اور بہت سے شوق ہوتے ہیں سعودی شہدادوں کے خیر اسی طرح کی کچھ انہوں نے لوز ٹاک کی تیب اردوگان سے اسی طرح کی لوز ٹاکس انہوں نے دیگر عالمی رنماؤں سے کی ایک قسم نے دوسرے کسی سربراہ حکومت یہ سربراہ مملکت کو گالی دے دی اور وہ گالی جو ہے وہ تیب اردوگان نے وہ جو سعودی شہدادہ یعنی اب تو وزیر آزم ہیں یہ سعودی ولی عیر محمد بن سلمان کو جا کے بتایا کہ امران تو آپ کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے اس نے آگے سے کہا کہ بلکل میرے علم ہیں یہ جو میرے بارے میں جو وہ خیالات رکھتے ہیں اس کے علاوہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی یہ سمجھتا ہے کہ جناب کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ جو شخص سے جاتے جاتے ہمارے ساتھ کیے گئے تمام معاہدے توڑ کر چلا لیا تھا اس شخص کو دوبارہ اقدادار مل جاتا ہے تو وہ تو پھر دوبارہ وہی حال کرے گا اور ہماری رقم ڈوک جائے گی پاکستان اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری بات دوسری بات یہ ہے ہم سب جانتے ہیں میں متعدد ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں ہماری تاریخ ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا تاریخ سے جو لوگ سبق نہیں سیکھتے تو پھر نگبان ہو لیکن تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جس نے بھی ٹکر لی جس نے بھی چاہے وہ زوجتار علی بھٹو چاہے وہ نماز شریف چاہے وہ بے نظیر تو اسٹیبلشمنٹ نے کم از کم وقتی طور پر اس کو نشان عبرت بنایا اور ان حالات میں جب آپ صبح دوپیر شام جس طرح تسبیح کے دانے آپ رولتے ہیں جس طرح امران خان کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوتی ہے آپ صبح دوپیر شام آپ جرنیلوں کو گالیاں دے اور وہ جرنیل جو اس وقت سب سے ٹاپ پر ہیں اور پھر آپ یہ سمجھے کہ یہ گالیاں ان تک نہیں پہنچتی آپ کے دانے بھائیں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر تو انہی کے لوگ ہیں وہیں سے آپ کے ساتھ بھیجے گئے تھے تو وہ اب بھی اپنی لائیلٹیز انہیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پرمنٹ جو پاکستان میں جس کا اقتدار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اب پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جو تعریف تھی وہ یہ تھی کہ جی ملٹری جوڈیشری گورنمنٹ بیروکریسی سیول انڈ ملٹری بیروکریسی یہ اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے جی پاک فوج جس طرح ہم نے دیکھا ہے جنرل باجوا کے دور میں یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے جوڈیشری کو ساتھ ملا کے سارے معاملات تیہ کیے امران خان کو اقتدار میں لے کر آئے اور جو بھی اس کے بعد ہوا وہ اب ماضی کا قصہ ہے ہمارے ماضی کا حصہ بھی ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ امران خان اب دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے دیکھیں اشارے ہوتے ہیں اب یہ الیکشنز کو خواب خواب میں نہیں آگے دکیلا گیا سب کو پتہ ہے کہ اس وقت امران خان ایک پاپولر لیڈر ہے آج انتخابات کروائیں تو وہ امران خان بھاری اکسریت سے چیت جائیں گے پنجاب میں بھی خیبر پخت انخواب میں بھی اور اگر ملکی سطح پر انتخابات ہوتے ہیں تو مرکز میں بھی ہو سکتا ہے ان کو ٹو تھرڈ میجارٹی نہ ملے لیکن حکومت بنانے کے وہ قابل ہو جائیں گے کم از کم پنجاب خیبر پخت انخواب اور مرکز میں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر امران خان ابتدار میں آ گئے تو پھر وہ جو خشر کریں گے سب کا اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ خموش تو نہیں رہی گی ایک اور چیز آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں کہ جو آنے والا مہینہ ہیں اپریل یہ کافی اہمیت کا حامل ہے اس مہینے میں عام طور پر عمومی طور پر افواج پاکستان یعنی پاک فوج میں خاص طور پر جو پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز ہوتی ہیں علا عدوں پر یا عد خالی ہوتے ہیں وہ اپریل میں اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا نومبر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپریل کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں پی ایم اے کا پول جو میرے پڑوس میں وہاں پہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے وہاں سے کریٹس نے آتے ہیں اور دوسری سال میں جو دوسری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں یا بعض اکتوبر کے آخری ہفتے میں تو یہ اس کے آنے والے جو دو تین ہفتے ہیں اس میں پوسٹنگ ٹرانسورز ہوتی ہیں تو یہ جو آنے والا جو اپریل ہے اس میں بہت سے پاک فوج کے سینئر افسران ریٹائر ہوں گے اور ان کی جگہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے مرضی کے لائٹ مائنڈڈ تو نہیں کہہ رہا چاہیے جن سے وہ کامفٹیبل فیل کرتے ہیں وہ کور کمانڈروں کی تیناتی ہوگی مثال کے طور پر کور کمانڈر کوئٹا ہو گیا کوئی اور جو کور کمانڈر نہیں یا جی ایش کیو کے اندر بہت سی تیناتیاں ہوتی ہیں ہمارے نزدیک تو ایک آرمی چیف ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی امپورٹنٹ جیسے ڈی جی ایم او ہوتا ہے ڈریکٹر جنرل ملٹری آپپریشنل ہوتا ہے چیف آف جنرل سٹاف ہوتا ہے جس کو آپ یہ سمجھے کہ ڈیفیکٹو آرمی چیف ہوتا ہے وہ چیف آف جنرل سٹاف اسی طرح کور کمانڈر پنڈی راول پنڈی جس کو ٹین کور کا کمانڈر کہتے ہیں کور کمانڈر پشاور پھر اس کے بعد کور کمانڈر منگلہ گجنوالہ لاہور ملٹان بہالپور کراچی یہ مختلف جو کورز ہیں ہماری تو یہ ٹوٹل تھرٹی سیون سنتیس کے قریب لیفٹنینٹ جنرلز ہوتے ہیں تو ان میں سے آپ اندازہ کیجئے کہ میرا خیال ہے کہ ساتھ یا آٹھ نے ریٹائر ہونا ہے اب چھے ہیں یا ساتھ ہیں یا آٹھ ہیں تو اب ان کی جگہ جو ہے وہ نئے جو لوگ جو پروموٹ ہوئے تھے گزشتہ سال اکتوبر میں جو جنرل باجوہ کے دور میں بارہ پروموٹ ہوئے تھے ان میں سے موجودہ آرمی چیف یعنی اپنی تیم جو ہے وہ مکمل کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جسے ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ پھر اپنی بساتھ بچھا دیتی ہے یا بچھائے گی نئے آرمی چیف کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں چھے مہینے ضرور لگتے ہیں تو یہ ساری صورتحال اس چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے ایاں کرتی ہے اور سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہیں یا سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اب جس طرح میں نے بتایا ہے نا کہ قبر ایک ہے اب اس قبر میں نہ تو اسٹیبلشمنٹ جائے گی نہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوگی کہ موجودہ حکومت یا پی ڈی ایم جائے تو پھر قبر بھی ایک اور فریق بھی ایک رہ جاتا ہے میں سیانسی قبر بھی بات کر رہا ہوں اور وہ ہے عمران خان اور عمران خان کی پی ٹی آئی اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل لاہور کے جلسے میں بھی بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما وہاں سے غیر حضر تھے اور کچھ ایسے رہنما بھی تھے جو کہ عمران خان کا خطاب ختم ہونے سے پہلے وہاں سے چلے گئے تو یہ سارے اشارے جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے جلسہ آپ دس لاکھ کا بھی کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پاکستان میں اللہ کے بعد اللہ کی طاقت کے بعد پاکستان میں اگر کوئی چیز پرمنٹ ہے پاکستان میں وہ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب کوئی اسے سمجھے یا نہ سمجھے یہ اس تک ہے فی الحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ